پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمّا يتساءلون عن النبع العظیم آج کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اس کی رحمت و عنایت کی بدولت قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے آخری پارے یعنی تیسویں پارے کے مضامین اور تفسیر کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی قرآنِ مجید کا آخری پارہ سنتیس صورتوں پر مشتمل ہے پہلی دو صورتوں کے دو دو رکوع ہیں اس کے بعد تمام صورتیں ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں گویا اس پارے کے کل انتالیس رکوع ہیں ان صورتوں میں تین صورتیں مدنی ہیں ایک صورہِ بینا صورہِ زلزال اور صورہِ نصر باقی آخری پارے کی چونتیس صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر وہ مکی زندگی میں نازل فرمائی گئی ہیں اس پارے کی پہلی صورت کا نام صورہِ نبا ہے ابھی آپ نے دوسری آیت سنی ہے ان النبا العظیم کہ لوگ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں نبا کا معنی خبر ہے یہاں اس خبرِ عظیم سے مراد قیامت کی خبر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کا بائے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے متقین کی صفاتِ جلیلہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کے لئے انعاماتِ خداوندی کا ذکر ہے اور قیامت کے دن کفار کی بے بسی کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہیں گے اے کاش آج ہم مٹی بنا دیے جائیں ہمارا حساب کتاب نہ ہو ہمیں یہ زلت اور رسوائی دیکھنا نہ پڑے اور عذاب میں ہمیں مبتلا نہ ہونا پڑے سورہ نبا کے بعد دوسری صورت سورہ نازعات ہے سورہ نازعات کا موضوع بھی بنیادی طور پر قیامت کا موضوع اور قیامت کی ہالناکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہے کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی دنیا کی کوئی طاقت قیامت کو روک نہیں سکتی ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدماتِ جلیلہ کا ذکر بھی ہے اور فیرون اور اس کے حمایتیوں کی تباہی و بربادی کا بھی جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہے اور مختلف اشیاں کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا ہے اس کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے اس پارے کی تیسری صورت صورت آباس ہے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضراتِ صحابہِ کرام کے ساتھ محبت حلفت شفقت اور مہربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے بعض کفار نے آپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہیں لیکن جب ہم نے آنا ہو تو آپ کے پاس جو غریب سے ابا بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دیا تھا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اول و آخر ظاہر و باطن کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں اس لئے آپ نے کفارِ مکہ کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آپ لوگوں پر نگران اور دروغے نہیں ہیں جو لوگ محبت و پیار کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھائیں گے جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ خود چل کے آ جائے گا اس لئے آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت ان آیات اور لطف و کرم کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں سورہ عباس کے اندر قیامت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اس دن ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میرا بھائی وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بچوں سے بھاگے گا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا کسی کا واقف بننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کہیں آج مجھ سے یہ کسی قسم کے تعاون کا مطالبہ نہ کر لیں سورہ عباس کے بعد سورہ تکویر اور سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار ہے ان دونوں صورتوں کا بنیادی موضوع جو ہے وہ قیامت کے مناظر ہی پھر نیک و بد کا ذکر کیا گیا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس عمر کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کراماً کاتبین فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کے اچھے اور برے عمال کو درج کرتے ہیں اس کی باقیدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہی وہ نامہ عمال ہے جو قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا سورہ انفطار کے بعد متففین ہیں متففین کا معنی ہے کم ناپنے والے کم تولنے والے ان لوگوں کی اس صورت کے اندر مضمت کی گئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ متففین رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو پھر کم تول کر یا ماپ کر دیتے ہیں اس صورت میں اللیین اور سجین کے دو مقامات کبھی ذکر کیا جاتا گیا ہے اللیین وہ متبرک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ارام فرما ہے اور سجین وہ بری جگہ ہے جہاں برے لوگوں کی ارواح کو رکھا گیا ہے سورہ متففین کے بعد سورہ انسقاق ہے سورہ انسقاق کے اندر نامہ عمال کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہی کہ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمال پکڑایا جائے گا اللہ کے عذاب کا ذکر ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے بخصص ہے ان کے لئے مغفرت ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ان کے لئے جنت ہے ان کے لئے اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے لئے برکات کا نزول ہے ان پر اللہ راضی ہوگا اللہ انہیں رزوان کی نعمت سے نوازے گا اور اپنا دیدار اور زیارت بھی نصیب فرمائے گا سورہ بروج کے اندر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی استقامت کا ذکر کیا ہے جن کو قافروں نے ایک خندق خود کے اس میں آگ جلا کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور تشریف آوری سے پہلے کا واقعہ ہے جو مسلمانوں کی عبرت اور نصیت کے لئے قرآنی آیات میں محفوظ کیا گیا ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں نے ایک خندق خود کے اس میں آگ جلا کے اہل ایمان کو اس آگ میں جلا دیا تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابھی تمہیں تو وہ مسئیبتیں آئی نہیں یہ تم سے پہلے لوگوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑی یہاں استقامت کا ذکر ہے دین اسلام کے راستے میں آنے والے مسائب اور مشکلات پر سبر کا ذکر ہے اس میں ایمان اور عمل سالے کا ذکر کیا گیا ہے قرآنِ مجید کی صداقت کو بھی بیان کیا گیا ہے سورہِ بروج کے بعد سورہِ تارق ہے سورہِ تارق کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے سمجھایا گیا ہے کہ اے انسان تو سوچ اللہ تعالی نے تجھے کس حکیر قطرہِ آپ سے پیدا کر کے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے اب تیرا فرض بنتا ہے کہ تُو اپنے اس اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اس کی ناشکری نہ کرے سورہِ تارق کے بعد سورہِ آلہ ہے سورہِ آلہ وہ سورت ہے اور اس کے بعد والی سورہِ غاشیہ یہ دونوں سورتیں وہ سورتیں ہیں جن کے بارے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ آپ اکثر جمعے کی نماز کی دونوں رکھتوں میں سورہِ آلہ اور سورہِ غاشیہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایدین کی نمازوں میں بھی آپ اکثر و بیشتر انہی دو سورتوں کو تلاوت فرمایا کرتے ہیں سورہِ آلہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور آخرت کا ذکر ہے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کی مضمت بیان کی گئی ہے سورہِ غاشیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے رسولِ اکرم کی نبوت کا ذکر ہے آپ کو تسلی دی گئی ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَحْتَرْ کہ آپ لوگوں کے نگران دروغے اور محافظ نہیں ہیں کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو نہ مانے ان کا اپنا نقصان ہے جو مان لے گا اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر بھی ہے سورہِ غاشیہ کے بعد سورہِ فجر ہے اس کا پہلا لفظ والفجر ہے اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اس لئے یہ سورت کا نام سورہِ فجر ہے اس میں قومِ آدھ اور قومِ سمود اور فیرون اور اس کے ہمیتیوں کی ہلاکت اور تباہی و بربادی کا ذکر ہے اس میں یتامہ اور مساکین کوئی خدمت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے اور نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی روح قبض کرنے کا جب وقت آتا ہے یعنی ان کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ آئیت منان والی روح آ جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ سورہِ فجر کے بعد سورہِ بلد ہے بلد کا معنی شہر گاؤں ہے چونکہ اس سورت میں مکہ مکرمہ جیسے عظیم البرکت سہر کی فضیلت بیان کی گئے لا اقسم بحاظ البلد یہ لفظِ بلد آیا ہے اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہِ بلد ہے اس میں حرمِ کعبہ کی عزت و عظمت مکہ مکرمہ کا احترام اور انسان کو جسم کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کان دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں چہرہ دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں زبان دیئے ہیں ان نعمتوں کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر کر کے انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور ناشکرہ بندہ بن کے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرے سورہِ بلد کے بعد سورہِ شمس ہے سورہِ شمس میں وَشَّمْسِ وَزُحَاہَ اس کی پہلی آیت ہے شمس کا معنی سورج ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن مخلوق کو حکم یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھائیں گے تو اس سورت کا پہلا لفظ وَشَّمْسِ ہے اس لیے سورت کا نام سورج شمس ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کی توجہ دلائی ہے اور قوم سمود کی تباہی اور بربادی کا ذکر کی ہے سورہ شمس کے بعد سورہ لیل ہے لیل کا معنی رات ہے وَاللَيْلِ اِذَا يَقْشَا اس کی پہلی آیت ہے اس لیے اس کا یہ نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخی اور ایک بخیل کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے سخی کی فضیلت بیان کی ہے اور بخیل کی مضمت بیان کی ہے سورہ لیل کے بعد سورہ وَزُّحَا ہے وَزُّحَا اس کا پہلا لفظ ہے وَزُّحَا وَاللَيْلِ اِذَا سَجَا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بزرگی عزت احترام تعظیم اور توقیر کے مسائل بیان کیے ہیں اور آپ کو تسلی دی ہے کہ کفار آپ پر جو اترازات کرتے ہیں آپ ان سے گبرائیں نہیں اپنا بچپن یاد کریں اپنی یتیمی یاد کریں اپنا شباب یاد کریں اپنے چھوٹے ہوتے وقت کے حالات کو یاد کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی سے اٹھا کر منصبِ نبوت پہ سرفراز فرما دیا ہے جس اللہ نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو اور زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا اور آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں آپ ان انعاماتِ الٰہی کا تحدیثِ نعمت کے طور پر ذکر کیا کیجئے اما بن نعمتِ ربی کا حد سورہِ وضوحا کے بعد سورہِ انشراح ہے اس کو علام نشرہ بھی کہتے ہیں اس کا پہلا لفظ علام نشرہ ہے اس میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشراحِ صدر سینے کے کھول دینے کا ذکر ہے ورفانالا کا ذکر ہے آپ کی عظمت آپ کے رفعتِ ذکر اور آپ کی بلندی اور آپ کے مقام و مرتبے کا اظہار ہے سورہِ انشراح کے بعد سورہِ تین ہے اس کا پہلا لفظ و تین ہے اس وجہ سے سورت کا نام سورہِ تین ہے چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب سے بہتر سورت میں انسان کو پیدا کیا بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا شاہکار جو ہے وہ انسان ہے اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ ذریل و رسوا ہو جائے یا عزت و احترام حاصل کر لے اسفلہ سافلین میں شامل ہو جائے یا احسنِ تقویم میں شامل ہو جائے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے آخرت میں بھی ان کا مقام بلند و بالا ہوگا سورہِ تین کے بعد سورت علق ہے علق وہ سورت ہے جو پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پہ غار احرام نازل کی گئی سورہِ علق کی پہلی پانچ آیاتِ طیبات پہلی وہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پہ نازل فرمائی گئی اس سورت میں بھی انسانی تخلیق کا ذکر ہے اور مختلف حقائق و معارف بیان فرمائے گئے ہیں سورہِ علق کے بعد سورہِ قدر ہے قدر کا معنی عزت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ قَدْر عزت والی رات لیلہِ قدر سبے قدر رمضان المبارک کے آخر یشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے چونکہ اس سورت میں لیلہ تلاش کرنے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہِ قدر ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرف کرے گا گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک ہزار مہینے کی عبادت کا عجر اور سواب عطا فرمائے گا یہ سلامتی ہی سلامتی ہے عزت ہی عزت ہے قدر ہی قدر ہے اور مرتبہ ہی مرتبہ ہے سورہِ قدر کے بعد سورت بیانہ ہے جیسا میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اس میں جو سورتِ مدنی ہے اس میں ایک سورت بیانہ بھی ہے سورت بیانہ میں بیانہ کا لفظ دایا ہے اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورت بیانہ ہے اس میں رسولِ اکرم کی رسالت کا ذکر ہے قرآنِ مجید کی حقیقت کا ذکر اور صداقت کا ذکر ہے نیک لوگوں کے لیے جنت اور بڑے لوگوں کے لیے جہنم کی بیانہ ہے سورہِ بیانہ کے بعد سورہِ زلزال ہے زلزال زلزلے کو کہتے ہیں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے اس سورت کے اندر اس سورت کا بنیادی موضوع بھی قیامت کی ہولناکی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے جو چھوٹا معمولی سا بھی کوئی نیکی کا عمل کرے گا قیامت ان اس کے سامنے ہوگا وہ اس کو دیکھے گا اور جو معمولی سی برائی کرے گا وہ بھی قیامت ان اس کے سامنے ہوگی اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سورہِ زلزال کے بعد سورہِ آدھیات ہے جس میں انسان کی ناشکری کا گلہ کیا گیا ہے اور انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی تلقیم کی گئی ہے سورہِ آدھیات کے بعد سورہِ قارعہ ہے قیامت کو کہتے ہیں اس لئے اس میں قیامت کا ہی ذکر ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا وہ بڑی رضا مندی کی زندگی گزارے گا جنت کی زندگی گزارے گا اور جس کا نیکیوں کا نامہ پلڑا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا برائیوں والا بھاری ہو گیا وہ نارن حامیہ جلانے والی آگ میں چلا جائے گا یعنی جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا سورہِ قارعہ کے بعد سورہِ تکاثر ہے تکاثر کسرت کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے مال کی کسرت کے ساتھ محبت کی مزمت اور تردید فرمائی ہے اور اہلِ ایمان کو حکم دیا ہے کہ تمہارے دل میں اصل محبت اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی اور جنت کی ہونی چاہیے تمہاری دنیا کے ساتھ محبت جو ہے مال کے ساتھ محبت جو ہے کہیں یہ تمہیں اللہ تعالی سے غافل نہ کر دے سورہِ تکاثر کے بعد سورہِ عصر ہے سورہِ عصر میں اللہ تعالی نے قسم کھا کے بیان فرمایا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ چار کام ہوں گے چار خوبیاں ہوں گی جو ان چار اوصاف کا مجموعہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے اور نقصان سے بچ سکے گا پہلی چیز ایمان ہے دوسرے نمبر پر عملِ صالح ہے تیسرے نمبر پر لوگوں کو حق کی تبلیغ اور تلقیر ہے اور چوتھے نمبر پر سبر کی تاقید ہے فرمایا جو لوگ ان چار آمال کو بجال آئیں گے وہ کامیاب و کامران ٹھہریں گے سورہِ عصر کے بعد سورہِ حومزہ ہے سورہِ حومزہ میں انسانوں کو دوسرے انسانوں پر تانہ زنی سے منع کیا گیا ہے اور مال جمع کرنے کی مضمت کی گئی ہے آج ہر شخص کا یہی مطمئن نظر ہے کہ میں مال جمع کرلوں دولت جمع کرلوں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز نہ جائز کی تمیز نہ نجائز کی تمیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط رویہ ہے اچھے اور جائز رائے سے حلال مال کمانے کی تو اجازت ہے لیکن نجائز رائے سے کمایا ہوا مال انسان کے لئے تواہی اور بربادی کا سواد ہے سورہ حمزہ کے بعد سورہ فیل ہے سورہ فیل میں ان ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کعبت اللہ کو گرانے کے لئے یمن سے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی چھوٹی سی مخلوق کو بھیج کر ان کو تواہ و برباد کر دیا اس واقعہ کو واقعہ اشحاب الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ فیل ہے سورہ فیل کے بعد سورہ قریش ہے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قوم اور قبیلے کا نام ہے وہ قریش مکہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑا تھا ان کو ڈانٹا گیا ہے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائی گئی ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ فَلْيَابُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ اس گھر کے مالک رب کی عبادت کیا کرو اسی میں تمہارا دنیا کا بھلا اور اسی میں تمہارا آخرت کا بھلا ہے سورة قریش کے بعد سورة معاون ہے سورة معاون میں انسانوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح کے اصول و زوابت بیان کیے گئے ہیں سورہ معاون کے بعد سورہ قوسر ہے اِنَّا آتِنَا قَلْ قَوْسَرْ قوسر کا منع قسرت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام ان آماد کی قسرت عطا فرمائی ہے اور اس کا ایک مفہوم قیامت کے دن عطا فرمایا جانے والا حاؤزِ قوسر بھی ہے اس کا ذکر ہے نبی کریم کو تسلی ہے آپ کے دشمنوں کی تباہ و بربادی کا ذکر ہے سورہ قوسر کے بعد سورہ کافرون ہے جس میں واضح طور پر کافروں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ کبھی ہم تمہارے معبودوں کی پوجہ کروگے تم ہمارے معبود کی پوجہ نہیں کرتے تو نہ کرو لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَدِينُ ہمارے لیے ہمارا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے کفر اور اسلام کی آپس میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر ہے یہ مدنی سورت ہے حضاجہ نصر اللہ اس میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن کر رونے لگے تھے لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی طرف اشارہ فرمایا اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے شروع ہو جائیں تو اب اے رسول آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں سورہ نصر کے بعد سورہ لہب ہے جس میں رسول اکرم کے ایک عزیز ابو لہب کی مضمت کی گئی ہے اس کی کنیت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندن ہوگا اس کا مال اس کی اولاد اس کی بیوی اس کے کسی کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سورہ لہب کے بعد سورہ اخلاص قلحو اللہ ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جو اسے ایک مرتبہ پڑے گا اللہ اسے قرآن مجید کے دس پاروں کی تلاوت کا سواب دے گا کیونکہ قرآن مجید میں تین موضوع بنیادی بار بار بیان ہوئے ہیں ایک توہید الہی ایک نبوت اور رسالت اور ایک قیامت اگر قرآن مجید کے تیس پاروں پہ ان تین موضوعات کو تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں دس پارے آتے ہیں اور سورہ اخلاص میں توہید کو بیان کیا گیا ہے اس لئے یہ فرمایا اس کی تلاوت کا سواب دس پاروں کی تلاوت کے برابر ہے سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں جو قرآن مجید کی آخری سورتیں ہیں ان کو معوضتین بھی کہا جاتا ہے ان کی بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان تینوں سورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اخلاص فلق اور ناس اور فجر کے بعد تین مرتبہ اور مغرب کے بعد تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے یہ انسانی وساوث شیاتین کے وسوسے جنات سے بچنے اور مختلف برے قسم کے عملیات اور تعویزات سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جادو سے حفاظت کا نسخہ قرار دیا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرے اسی بات پر الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کتاب کے تیس پاروں کے مزامین اور تفسیر کا خلاصہ تیس پروگراموں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اے مولا کریم ہماری اس محنت کو قبول فرمالے اور اگر کوئی کمی اور کتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے ہمارے لیے اس نیکی کے کام کو صدقہ جاریہ بنا دے اس کے ثواب میں ہمارے ساتھ ہمارے والدین بہن بھائی عزیز و قارب اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے والے اسے نصر کرنے والے اور لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے اور پھیلانے کا جذبہ رکھنے والے سب کو اللہ اس ثواب اور عجر جزیل میں حصہ دار بنائے جن لوگوں کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مخرط فرمائے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور قرآنی حکام پر ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کی تفسیر کے خلاصے کے اختتام اور تکمیل کے بابرکت موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آپ بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستاعین اللہم сюда على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انہاک احمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاشرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اللہم احسن عقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم انا نسألوک العفو والعافیتا والمعافیتا فی الدنیا والاخرہ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم رحمنی بالقرآن العزیم و جعله لی اماما و نورا و هدن و رحمہ اللہم اذکرنی منہما نسیتو و علمنی منہما جہلتو ورزقنا تلابتہو آنا اللیل و آنا النہار و جعله لی حجتین یا رب العالمین الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما یا رحم الراحمین ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق حطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور اور روشن فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا دے یا رحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے اللہ اپنے اسلام کی حفاظت فرما اسلام پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما ہمارے غریبوں کی غربت دور فرما اللہ ہم میں سے جو جوڑے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد حطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد حطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے محباب کے فرما بردار بنا اللہ بے نمازوں کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے اللہ جو نماز پڑھتے ہیں اپنی رحمت سے انہیں باجمات نماز پڑھنے کی توفیق حطا فرما یارحم الراحمین یارب العالمین ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما اللہ ہم نے تیری توفیق سے تیرے فضل و کرم سے پورے قرآن مجید کے تیس پاروں کی تفسیر اور مضامین کا خلاصہ بیان کیا اور سنا ہے اللہ اس کا انتظام کرنے والے بیان کرنے والے سمات کرنے والے اور اخراجات کرنے والے اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے اللہ سب کو اس کا بہتر بدلہ اتا فرما دے یارحم الراحمین یارب العالمین یا اکرم المکرمین یا احسن الخالقین ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اللہ ہمارے بروزگاروں کو جائد روزگار اتا فرما اللہ ہم سب کو اس کے حلال وافر اتا فرما اللہ کریم اپنے راستے میں خرچ کرنے والا دل بھی اتا فرما یارب العالمین مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما اللہ ہر قسم کے افتراق و انتشار سے محفوظ و معمون فرما یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ اختلاف و انتشار سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما مولا کریم قرآن و حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تیرے قرآن کی تفسیر کے خلاصے کے بیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو کتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری نیکیوں کو مقبول و منظور فرما لے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ جو ہمیں یاد ہیں وہ معاف فرما دے اللہ جو ہمیں یاد نہیں ہیں وہ بھی معاف فرما دے یا اللہ ہمارے فوشدگان کی مغفرت فرما اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما اللہ جو ہمارے عزیز و قارب والدین بہن بھائی دوستہ باب فوت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ سہادت جاری فرما اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہمیں کلمہ تیبہ کا ہوش نصیب فرما یا رب العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہمیں غیر مسلموں کی غلامی کے شکنجے سے نجات عطا فرما یا رب العالمین ملک و ملت کی حفاظت فرما اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما اللہ ہمارے فور شدگان کی مغفرت فرما اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر متفق اور متحد ہونے کی سعادت نصیب فرما یا رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہ جو ہم نے سوال کیے ہیں اپنی رحمت سے وہ سارے پورے فرما دے اللہ جو ہم سوال نہیں کر سکے لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں مولا کریم ہمیں وہ ساری عطا فرما یا اللہ جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اسے پڑھنے کی اسے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اس کی تعلیبات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قل حشر اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں ہمیں حوض کوسر کا مشروب عطا فرما اللہ اپنے محبوب نبی کی شفاعت عطا فرما پیغمبر اکرم کے حمد والے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کے ساتھ ہی جنت کا داخل عطا فرما اللہ ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ جنت کی نعمتے ہماری قسمت میں درج فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَوَّابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین آمین